بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے دارالحکومت کے طور پر اسلامباد غیر ملکی اور مقامی سیاہوں دونوں کے لیے ایک خاص سیاہتی مقام ہے یہ پاکستان کے شمالی حصے میں واقعہ ہے اور ناظرن ایریا کے سفر کے لیے ایک سٹارٹنگ پائنٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر یا مری کی بہاڑیوں کی طرف جانا ہو اگر آپ جلد ہی کسی بھی وقت اسلامباد کا دورہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت پر جائیں گی کہ آپ نے اسلامباد میں کہاں جانا ہے آپ نے اسلامباد کے چند سر فیرس اور کشش مقامات کو جمع کیا ہے جو شہر کا دورہ کرنے والے کسی بھی سیاہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو نمبر ون پر واقع ہے پاکستان مونیومنٹ پاکستان مونیومنٹ یا یادگار پاکستان ایک قومی یادگار ہے جو شکر پڑیاں پہاڑوں کے مغربی جانے واقعہ ہے یہ یادگار جس کی تعمیر دو ہزار چار میں شروع ہی اور دو ہزار سات میں مکمل ہوئی لگوں کے اتحاد کی علامت ہے جس میں چار گرنائی پھولوں کی پنکھڑیاں زمین سے اٹھیوی نظر آتی ہیں جو کہ چاروں صوبوں سندھ بلوچستان پنجاب اور خیبر پختونخواہ کو متحد ہونے کی اکاسی کرتی ہیں بڑی پنکھڑیوں کے اندر تین چھوٹی پنکھڑیاں گلگت بلتستان ازاد کشمی اور فاتا کے چھوٹے علاقوں کی نمائندگی کرتی ہے یہ یادگار سنگے مرمر کے ستونوں کے اوپر کھڑی ہے اوچائی پر ہے جو کہ آپ کو اسلام آباد کا خوبصورت مندر پیش کرتی ہے یہ یادگار پاکستان شکرپڑیاں کے قریب ہے اور اس کے پاس ایک میوزیم بھی ہے ہمارا اگلا مقام شاہ فیصل مسجد ہے شاہ فیصل مسجد سعودی شاہ فیصل کے نام سے منصوب ہے جنہوں نے اس کی تعمیر کی تکمیل کے لیے مالی امداد دی یہ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے 1980 کی دہائی کے آخر اور 1990 کی دہائی کے آوائل کے درمیان دنیا کی سب سے بڑی مسجد بھی تھی اس مسجد کے بارے میں جو چیز واقعی منفرد ہے وہ گمت والا ڈیزائن ہے جو پوری دنیا کی مساجد کی طرح ہے اس کے میمار ایک ترک انجینئر تھے جن کا نام ویداد تھا یہ مسجد ایک سہرہ میں لگائے گئے خیمے کی طرح دکھائی دیتی ہے جس کے ہر کونے سے چار بڑے ستون بلند ہیں مسجد میں تقریباً ستر ہزار نمازی رہ سکتے ہیں اسلامباد میں اگلا مقام ہمارا سیدپل ویلیج ہے سیدپل کا گاؤں ان پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے جو داری الحکومت کو گھیرے ہوئے ہیں اور جدید زندگی سے خوش آئین وقفہ فرام کرتے ہیں اسلامباد کے اس حصے کا دورہ کرنا تاریخ کا سفر کرنے کے مترادف ہے جہاں آپ 21 صدی میں بھی ایک مستند گاؤں میں زندگی کا تجربہ کر سکتے ہیں اگرچہ جدید زندگی نے یہاں کی بستیوں میں اپنا راشتہ تلاش کیا ہے لیکن اسے اس انداز میں شامل کیا گیا ہے کہ تمام جدید کھانے پینے کی اشیاء کو قدیم محول میں ملا کر دیا گیا ہو یہ گاؤں خود پانچ سو سال سے زیادہ پرانا ہے لیکن اس کی تزین و عرائش کیپٹل ڈولمنٹ اٹھارٹی نے دوہزار چے میں کی ہمارا اگلا مقام لیکیو پارک ہے مارکلا کی پہاڑیوں سے نیچے آنے والی ندیاں ایک آبی زخائر میں جمع ہوتی ہیں جو کہ راول جھیل بنتی ہے اس جھیل میں پیڈل اور موٹر بورڈز دونوں دستیاب ہیں لیک ویو پارک میں پکنک منانا بھی ایک اچھا آپشن ہے غروب آفتاک کے وقت جھیل کا دورہ آپ کو قدرتی خوبصورتی کے بہتری نظارے دے گا اب ہم ذرا کھانے پینے کی بات کر لیں اسلامباد کا ایک اہم حکام منال ہے دامنے کو سے اوپر کی طرف ایک مختصر سفر پر واقعہ منال ریسٹورنٹ اسلامباد کا بہترین ریسٹورنٹ ہے جو نہ صرف لذیذ کھانے پیش کرتا ہے بلکہ پہاڑیوں کے سامنے پھیلے شہر کے حیرت انگیز نظارے بھی پیش کرتا ہے جبکہ منیوں میں فاسفورٹ پیزا اور پاسٹا سے لے کر ہر برعظم اور مشریقی کھانے سب کچھ ملتا ہے منال اپنے پاکستانی کھانوں کے لیے مشہور ہے ان کھانے کی اشیاں میں ہانڈی بریانی اور باربیکیو ڈشز کی ایک خاص رینج شامل ہے تو اب اگر آپ کا اسلامباد آنے کا پرگرام بنے تو آپ نے ان تمام مقامات کی سیار کرنی ہے پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شانبساز کو پسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ